کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا شیر ہے کہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے دس لاکھ روپے انام دوں گا علامہ اقبال کا ثابت کر کے دکھو گی شیر یہ کیمرہ ہے کوئی تحریر لکھوانا چاہے قرآن لے آئے میں قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیتا ہوں دس لاکھ روپے پیش کروں گا اس کا مذہب قبول کروں گا پچھلی زندگی سے توبہ کروں گا اور اگر یہ شیر علامہ اقبال کا نہیں بھر لانت اللہ علالقاض بھی جھوٹے بھی لانت اس کے پیروں پر بھی لانت مفتد پیرہ تے لانت بھوائیے شرابی آدمی جی شراب وہ گناہ ہے کہ امام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک قطرہ بھی بیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا ہم آل محمد کا عشق کوئی تعلق ہیں ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے خدا اسے بھائی دے مومن بے گھر ہے اللہ گھر دے اولاد نرینہ کے لیے دعا ہے جی جی شیعوں نے خود مارا ہے خود روتے ہیں جہالت والا زمانہ چلا گیا اب تو دور دو چار کا زمانہ ہے دو منٹ میں پتا چل سکتا ہے حسین کو کشن مارا کاغذ پہن اٹھا کے قاتلوں کے نام لکھتے ہیں کٹھےوں کے لانت بھیجتے ہیں جس کی شکل خراب ہو جائے سمجھو وہی قاتل اللہ ما اقبال کا شیر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور یہ اللہ ما اقبال کا شیر نہ ہو میری وہی شرطیں ہیں جو میں نے پہلے کہی تھی دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت مرشدی دل میں ہے مجھ بے عمل کے صرف اللہ ما اقبال نہیں ہر اچھی ماں کے بیٹے کو اہلِ بیت سے بھیان ہے ماں آبارہ ہو تو علی کی عزت کا پتا نہیں چلتا دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے زلِ دامنِ حیدر مجھے دل میں ہے دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغیش کے اہلِ بیت دھونڈتا پھرتا ہے زلِ دامنِ حیدر مجھے علی کا دامن سایا کرنے کے لیے مجھے دھونڈ رہا ہے رونے والا ہوں غریبِ کربلا کے غم میں کیا دُرِ مقصد نہ دیں گے ساکھی اکوسر مجھے اور اقبال کے شیر تو سنو دو تمہیں غش آ جائے اقبال کہتا ہے ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال کوئی حساب ہے کمبخت کے کمالوں کو سنا ہے صورتِ سینہ نجف میں بھی ہے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کو اور اقبال فرماتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبل کی جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ورد زباہِ علی کا نام اقبال کہ پیاس روح کی پوچھتی ہے اس لگینے سے یا اقبال فرماتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھتے کیا ہو ملحبِ اقبال یہ گناہگار بھو ترابی ہے لہذا جھوٹ سے پرہیش کرو بڑی چوتیاں پڑھنی ہیں جتنے سوالوں مجلس پرسوں بھی ہوگی انشاءاللہ گیارہ محرم جتنے کوئی سوال کرنا چاہے امام حسین کے صدقے جواب دینے کے لئے حاضر خدمت جمال علی کے کتنے بیٹے ہیں ان کے نام بتائیں اس سوال کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں بنی امیہ کے بے غیرت محرخوں نے علی کے بیٹوں کے نام کچھ کمینوں کے نام بے لکھیں یہ ثابت کرنے کے لئے جی مولا علی کا تو ان سے بڑا پیار تھا میں کہتا ہوں اچھے نام وہ ہیں یہ حسن حسین تو ان کے اپنے پیروں کے بیٹوں میں علی کے گھر کا کوئی نام دکھاؤ ایک سائیڈ پہ تم کام کر گئے دوسری سائیڈ پہ بھول گئے لہذا پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جس کا نام عثمان لکھ دیا گیا علی کے بیٹوں میں اس کا نام عمران ہے علی نے اپنے دادے کے نام پہ نام رکھنا ہے یا بطول کے قاتل کے نام پہ نام رہے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرمائے اور باقی جو شیعوں میں کوئی سوال کرنے والے ہیں جی زنجیر مارنی چاہیے کہ نہیں پہلی بات ہر ایک کو سپیشل دربیت نہیں دی جاتی امام زمانہ کے لشکر میں بھرتی ہونے کے قابل نہ ہو وہ زنجیر کیسے مارے یہ سپیشل ٹریننگ ہے اس کے لیے ہے جو کالیفائیڈ کرتا ہے امام زمانہ کے لشکر کے باقی ڈھکو جیسے کروڑ کتے بھونکتے رہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں چوتھے امام کیا روتے تھے جیسے پتہ ہے وہ بولے خون روتے تھے تو آپ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ خون حسین کے لیے نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے باقی یہ جو مقصرین کا ایک چکر ہے کہ بلڈ بینک میں خون دے دیں اللہ کرے گا یہ بیماری یہاں نہیں آئی ہوگی نہور کراچی میں آ چکی ہے امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں خون دے دیں خون بھی نکل جائے گا امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے تو میں کہتا ہوں اگر اتنا شوق ہے تو حاج والے پیسے یتین کو جمع کراؤ بکرے کے قربانی کے پیسے بکرا نہ کروگے تو کیا ہو جائے گا کشی بیوہ کو پیسے دے دو تجھے تعبیر کی یاد منانے کی تمیز نہیں ہے خواب کی یاد منانے کی تمیز ہے کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سنے اور یہ جو ہے ہم زندہ جعبید کا ماتم نہیں کرتے یہ لکھنو کو ایک بے غیرت تھا جیسے نے شیر کہا اور اس کے جواب میں مذہب شیعہ نے پانچ ہزار سے زیادہ شیر کہے ایک شیر میں بھی شنا دیتا ہوں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر یہ بینر بنوا کے لکھوا دینا اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور سبت پیمبر کے کبھی غم نہیں کرتے معلوم ہوا حافظ ناجیز کو یہ راز قاتل کبھی مقدور کا ماتم نہیں کرتے سلام ادامہ حیداری حیداری اس لئے سامین اگرامی قد آل محمد کا مذہب خاموش کرانے والا مذہب نہیں جتنا سوال جس کے ذہن میں آئے اس مذہب کی صداقت اس لئے کہ کیوں میں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں میں کوئی اتنا بڑا مولوی ہوں دعوی میں نے بہت بڑے مولویوں مالا کیا کیوں کیا ہے چھٹے امام نے ایک بندہ ہے جس کا نام تھا حشام آل محمد کے لئے بہت بولتا تھا ان کے حق میں پانچویں امام کی شہادت ہوئی ایک بندہ نے کہا تیرا امام مر گیا میں نے یہ جواب پہلے بھی دے دیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں قرآن کی قسم رحمان کی قسم آل محمد کی قسم امام حشین کے پے گناہ خون کی قسم اللہ اس میں لانت کرے جو صحابہ کو برا کہتا ہو اور اللہ اس میں بھی لانت کرے جو برے کو صحابی کہتا ہے جو صحابہ 좀 جو صحابہ شہission ovنا جو صحابہ شاہہہہہہہہہہ... نہ صحابی برا ہو سکتا ہے نہ برا صحابی ہو سکتا ہے شیعہ کی کتابوں میں سے نہیں اپنی کتابوں میں سے مولوی کی بکواس سے نہیں اپنی کسی کتاب سے انہیں رسول کے جنازے میں ثابت کر میں قدم چومنے پہ تیار مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو وہ خوش نصیب ہے جیس پہ رسول راضی ہو جسے جسے بھی کہوں مان لوں گا میں اس کو مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی جا اپنی بخاری سے مٹا کہ فاطمہ دو زہرہ غزب ناگ گئے جب تک اس میں یہ فکریں لکھے ہوئے ہیں جس پر بطول غزب ناگ ہو اس کمینے کو میں کیسے رضی اللہ ہوں گئے ہوگا مجھے لکھے